موضوع الدرس سید المرسلین سیدنا محمد وعلا آله واصحابه اجمعین اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم فیل آلمین انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وعوحینا الى موسیٰ انہا الكیساک وعذاییت الكرم یافقون فوقع الحق وبتل ما كانوا یعمدون فونبو هنالک من قلبو صاغلین فالکی السارت ساجدین قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ وحالون قال فرعون وآمنتم به قبل ان اعذر لکم انہا زال بکر و کرتموه بالمدینہ لتخرجوا منها اہلها فصوف تعلمون لَوْ قَدْتِئَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَوْ صَلِّبَنَّكُمْ أَجْوَعِينَ قالوا اِنَّا اِلَى رَبِّنَا مُنْ قَلِبُونَ وَمَا تَنْكِمْ مِنْنَا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِعَيَاتِ رَبِّنَا لَبَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوْفَّنَا مُسْلِمِينَ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کے یادوگروں کے درمیان میں مناظرہ مقابلہ تفصیل سے بھی آنکھرمایا ہے اور میں نے جیسے بھی سابقا درس میں عرض کیا تھا کہ علوم تو دنیا میں بہت ہوتے ہیں لیکن ان علوم کی دو قسمیں ہیں ایک دو علوم جو ہیں وہ رحمانی ہوتے ہیں اور ایک علوم جو ہیں وہ شیطانی ہوتے ہیں اور بعد میں کچھ علوم ایسی ہیں جو دنیا بھی ہوتے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تو اب علوم رحمانی جو ہیں وہ تو سب سے پہلے معرفت اللہ بے اسمائے ہی وزاتے ہی اللہ کی ذات کا پہچاننا اس کی صفات کو ماننا اس پر ایمان لانا اور اس کے تمام کتابوں پر رسولوں پر آخرت پر ایمان لانا یہ سب سے بڑے علم تو اس کا مطلب یوں سمجھ لیں کہ قرآن کا علم حدیث محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم یہ ایک بنیاد تمام علوم اسی کے اندر آ جاتے ہیں باقی جو علوم شیطانیہ ہیں مثلاً صحر ہے جادو ہے علم ہے لیکن شیطانی ہے اسی طرح علم موسیقہ ہے گانا وجانا علم ہے لیکن شیطانی ہے اسی طرح علم نجوم ہے علم جفر ہے علم الالوان ہے علم الاعداد ہے علم الہاد سب علم شیطانی ہے اس کے بالے میں جو ہمیں سرکار دو عالم کا فرق معنی ہے وہ یہ ہے ان علم کے قریب بھی نجوم نہ سیکھو نہ کرو بعض علماء نے یہ ایک بات کی ہے بہرحال میں وہ بھی ارزکار دو وہ کہتے ہیں کہ علم سحر سحر جو ہے جادو کا سیکھنا حرام ہے لیکن اگر کوئی اس لیے سیکھتا ہے کہ وہ جادو کا توڑ کر سکے علم ہوگا تو توڑ کرے گا علمی نہ ہو تو توڑ کرے کرے گا تو اس کے لیے جائز ہے لیکن بالکل نہیں حضور پاک نے یہ باپنی فرمائی ہے ہمارے لیے ایمان کی مدال جو ہے وہ فرمان محمد مصطفیٰ جب انہوں نے ایک اور ایسی کھل کے بات کہ من تسہارا وقت کفر جسے نے سحر کیا سیکھا جادو کیا اس نے کفر کیا باقی یہ ہے کہ وہ علم ہے اس میں کوئی شکل ہے علم ہوتے ہیں لیکن اب یہ سمجھیں کہ ہم سحر اور موجدے میں فرق کیسے کریں گے کیونکہ سحر بھی تو ایک ایسی چیز ہے نا جو کوئی اور نہیں کر سکتا صرف یادوگر کر سکتا اور موجدہ جو ہے وہ بھی ایسی چیز ہے کہ عمل خارق العادت ہے جس کو ساری دنیا کرنے سے حاجت ہے لیکن پیغمبر کے ہاتھ پہ دائر ہوتا ہے تو ان دو میں ہم فرق کیسے کریں اس کی مثال ایسے ہے یوں سمجھ لے کے کہ جادو جو ہے وہ اسباب کا مہتاج ہوتا ہے اسباب خفیقیہ کا مہتاج ہوتا اس کے لئے اسباب چاہیے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر جادوگر ہے رسیاں اور پارہ اور پتنی لکڑیاں کیا کیا لے کے آئے اسی لئے آج کل بھی جادوگر کہتے ہیں جی وہ تازہ خون لے کے آئے ہیں اور نعوذ باللہ بہت سے یہ کہتے ہیں کہ چھوٹا بچیا جو ہے اللہ معافتے اس کا خون لے کے آئے ہیں تو بہلاں موٹی بات یاد رکھیں کہ اسباب جو ہیں جادو کے لئے اسباب کے بغیر جادو نہیں ہوتا اور موجدہ کسی اسباب کا بہتاج نہیں ہوتا وہ تو اللہ کا حکم ہے اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جادوگر ہر وقت اپنے جادو کے علم سے کوئی شعبدہ دکھا سکتا ہے لیکن پیغمبر ہر وقت موجدہ نہیں دکھا سکتے اولیاء اللہ جو ہیں ہر وقت قرامت نہیں دکھا سکتے اللہ چاہے تو موجدہ ہونا اچھا کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیغمبر نہیں چاہتا لیکن موجدہ ہو جاتا ہے ایک تو ایسا ہے کہ پیغمبر اپنے منشے سے موجدہ نہیں دکھا سکتا ایک یہ ہے کہ پیغمبر چاہتا ہے کہ نہ ہو لیکن وہ موجدہ ہوتا ہے جیسے کہ صحیح حدیث مبارک میں یہ واقعہ ہے اور قرآن کی آیات مبارک میں بھی ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے رسول تھے قلیم اللہ تھے ہر پیغمبر اور ہر سالے بندہ جو ہے وہ باہیا ہوتا ہے اس لیے آپ اپنے قضائے بشری کی تقاضہ پورا کرنے کے لیے دور پہاڑوں میں جاتے ہیں تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے اور اگر غسل فرمانا ہوتا تو وہ بھی کسی دور کے چشمے میں جا کے غسل فرماتے حالانکہ اس دور میں ان کی قوم میں یہ ریواج تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے غسل کرتے تھے اور یہ عیب بھی نہیں سمجھا جاتا تھا یہ ہمارے بیاتوں میں بھی اپنے لے کا اللہ معاف کرے اللہ حدایت دے کہ لوگ جو ہیں وہ نہر کے کنارے آکے غسل کرتے ہیں کپڑے ہوتا کے رکھ لیے اور چھنانگیں لگا رہے ہیں اور تہر رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کیونکہ چھپتے تھے تو قوم کو ایک موقع مل گیا اعتراض کرنے کا انہوں نے کہا ہاں انہوں آدھر کہ موسیٰ علیہ السلام تو بیمار ہیں انہوں کو تو رعوز باللہ سبحانہ رعوز باللہ اندر کی تکلیف ہے جیسے آپ کہتے ہیں فلان بندے کو پہار ہو گئی ہیں یعنی خوصیتیں موٹے ہو جاتے ہیں انہوں نے کہا اس لیے ہمارے اعتراض نے نہیں غسل کرتے نا تاکہ ان کا وہ عیب نہ کھل جائیں تو ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک چشمے پر غسل فرما رہے تھے اور اپنے کپڑے اتار کے سامنے ایک پتھر تھا اس پر رکھے تھے اور نہاتے رہے اور نہانے میں جو بشغول ہوئے تو خیال بھی نہیں کیا جب فارغ ہوئے ہیں کہ میں کپڑے میں دیکھا تو پتھر میں کپڑے ہیں پتھر بھاگ رہے ہیں اب ہانا کی یہ موجدہ ہے کہ پتھر کپڑے لے کے کہتے بھاگ پڑے اس کی کوئی ٹنگیں ہوتی ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام جناب غصے میں ہے وہ آسہ ہاتھ میں ہے اور پتھر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں سو بھی حجر سو بھی حجر اوہ ٹھائے جا میرے کپڑے کیوں لے کے بھاگ رہا ہے اوہ سنتا ہی نہیں جب اللہ کا حکم وقت پر کیسے سنے اللہ کی شان دیکھیں کہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے بلکل دوڑ رہے ہیں اور وہ آگے دوڑ رہے ہیں دوڑتے دوڑتے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ بڑے مجلس میں بیٹھے تھے وہ ہی آکے کھڑا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام بھی وہی پہنچے کپڑے پھانے لگے اور قوم نے جب دیکھا انہیں کہا یا رحمد یوٹیوب ہوتے تھے موسیٰ علیہ السلام میں تو کوئی آئب نہیں ہے یہ قرآن میں ہے یہ کوئی قصے کہانی ہوئی کتابیں نہیں ہیں الحمدلہ ہم علیہ السلام نہیں سناتے ہیں یا ایوہا الذین آمنوا لا تکونو کالذین آزو موسیٰ فبراؤ اللہ مما قالو وکانا انداللہ وجیعا اللہ نے فرقے ایمان والو پیغمبروں کو کبھی ایزا نہ پہنچایا کرو جوٹی باتیں نہ کہا کرو جیسے کہ لوگ انہیں موسیٰ علیہ السلام پہ جور باندھا لیکن اللہ نے ان کی برات کر دی فبراؤ اللہ وہ جو جور بولتے تھے جور بولنے بانوں کے بھی مو بند ہو گئے وکانا انداللہ وجیعا اور موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کیا بڑی شان وارے بیغمبر اب دیکھو موجزہ ہو گیا لیکن بیغمبر تو نہیں چاہتے تھے لیکن یہ ہو حتیٰ کہ آپ نے اس پتھر میں بھی اسا مالعظہ داغ پڑ گیا کہا تم میرے کپڑے لے کے بھاگتے ہو تو اس لیے اب موجزہ ہے لیکن بیغمبر نہیں چاہتا اللہ چاہتے ہیں کہ میں بیغمبر کا دامن صاف ہو گیا لیکن جادو جو ہے وہ تو اسباب پر ہے اسباب ہو گئے جادو دکھا دیا نہ ہوئے تو نہ دکھا ہے اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بیغمبر پاک ہوتا ہے جادو گل غلیز ہوتا ہے گندہ ہوتا ہے بدگودار ہوتا ہے اور جتنی وہ نہ باگ ہوگا اسے جادو زیادہ چلے گا اس لیے جادوگر جو ہے نا یہ خندیر کی ہنڈیاں جو ہوتی ہیں نا اس کا ہار بنا کے بھی گلے میں پہنتے ہیں کوئی اپنے کمروں میں بھی لٹکاتے ہیں کتے کی ہنڈیوں کے تاکہ جتنا پلی بھی ہوگی تو جادو چلے گا نا اور پرانی کمروں سے پرانی پرانی کھوپڑیاں لے کے تلٹکاتے ہیں اپنے کمروں میں دیکھنے واضح پر ویسے ہی داشت پڑ جائے عجیب عجیب وہ حرکتیں کرتے ہیں اچھا علم ہوتا ہے ان کے پاس جادوگا بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ علم میں نجوم بھی ہوتا علم نجوم اس لیے ہے کہ یہ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ نظام عالم جو ہے یہ ستاروں سے چلتا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی قوم بھی تو ستاروں کو دیکھ کے فیصلے کر دی تھی آج بھی کہتے ہیں تمہارا ستارہ جو ہے نا وہ نحس ہے تم اپنا نام بدل لو نام بھاری ہو گیا ہے ستارہ تمہارا نحس ہو گیا ہے اور پھر وہ یہ بھی حساب بنا اچھا تم اگر فلاں پتھر کی انگوٹھی پیانو گے نا تو اس جہوست سے نکل جاؤ گے ان میں تو اپنی موٹھیں بیچنی ہوتی ہے نا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب خوارج کے مقابلے پہ اپنی تیاری کر کے فوج کے ساتھ حملہ کرنا چاہتے تھے ایک آدمی ہے اس نے کہا امیر المومنین میری ایک درخواست ہے خدا کے لئے آپ اس وقت میں جائیں انہیں فرمایا کیوں انہیں فرمایا کہ اس وقت کمر جو ہے نا جی وہ جس برج میں ہے نا وہ برج بڑا نحس ہے اگر آپ جائیں گے نا آپ کو شکست ہو جائے کہ آپ کی خوش ماری جائے کمر ستارہ جو ہے وہ برج اقرب میں ہے یہ برج جو ہے نا ان کے نام ایسے ہوتے اقرب منبی چھو کہ کبھی کبھی تم نے انجتہ کیا ہوں گے دیکھا ہوگا یہ سمندر کے کنارے جو انہوں نے تفریح کے لئے بنے تو وہاں کئی قسم کے مجسمیں بنے ہوئے ہیں کسی کی شکل کیسے ہے اور کسی کی کیسے یہ دراصر ان ابلاج کی شکل ہیں یہ برج اکبر ہے یا برج زہل ہے یا برج اطارد ہے یہ برج مشتری ہے یا برج خلان ہے وہی تو ہیں تبارک اللہی جعلا بسماہ بروجا وَجَعْنَ بِيَا سِرَاجٍ وَقَمَرَنْ مُنِيرًا اصل تو باد یہ ہے یہ تنی کی برجی نہیں برجی ہیں لیکن استعمال غلط کرنا جیسے آگ ہے اللہ کی نعمت ہے اس سے کھانے پکتے ہیں اسی سے گاڑییں چلتی ہیں اسی سے تیری زندگی کی حلالت باقی ہے لیکن کسی کے گھر کو لگا تو تو وہ عذاب ہے یہ تنی کی آگ نہیں ہے آگ تو ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمائے بات کیا ہے انہیں کہا حضرت علی نے دیکھا اور فرمائے اچھا یہ بتاؤ کہ میرا تو ہمارا جو ستارہ کمر ہے اقرب برج میں ہے میرے دشمنوں کا کمر کہاں ہے اگر چاند برج اقرب میں ہے تو چاند تو ایک ہے نا ان کا بھی تو برج اقرب میں ہوگا نا انہیں کہا جی ہاں ایسا تو ہے انہیں کہا پھر تو ہم دو برابر ہوگئے شکست کی کیا بات ہوئی انہیں حکم دیا اپنے غلام کو اس کو پکڑ کے کیج میں ڈال دو واپس آ کے میں اس کا فیصلہ کروں یہ اتنی جورت کرتا ہے کہ میرے پار خود پہنچیا اور نجوم پر عقیدہ رکھنا یہ ہے تو کفر ہے کہ ستاروں سے یہ ہوتا ہے ستارے ہیں بلکل ہیں لیکن ان کے جو کام ہیں وہ بھی قرآن نے بیان کر دیئے ایک کام کیا ہے اللہ نے فرمی ہے ہم نے اس کو اپنی مخلوق کے لیے آسمان کے روشن ستارے بنائے ہیں تاکہ ہمارے لوگ بھی ہیں اس سے خوشی حاصل کریں اور دوسرا کا مجعلنا رجوم للشیاطیم اور ہم نے شیطانوں کے لیے ان کو میزائل بنا دیا جب شیطان قریب آتا ہے ستارہ ٹوٹ کے اس کو لکھتا ہے یا تو اسے پاگل کر دیتا ہے یا اس کو مار دیتا ہے یہ دو کام اور فرمی ہے دیسرا کام کیا ہے کہ آدمی ستاروں سے راستہ دیکھتا ہے کہ جنگل میں بھٹک کیا اندھیری رات ہے پتہ نہیں دیکھتا ہے وہ ہے یا دیکھو اس طرح کتب کی در ہے اس سے پھر وہ اندادہ کرتے ہیں کہ ہم شمال میں ہیں یا مشرکو ہیں یا مغرب میں ہیں فرمائے بس ستاروں کے یہ تین کام ہیں ان کے علاوہ اس سے کوئی کام لے گا تو وہ کفر کرتا ہے اچھا ایک ہی یہ ہوتا ہے کہ بعض علوم اسباب تک ہوتے ہیں جیسے آج کل موسمیات والے کہہ دیتے ہیں کہ بھی اس ہفتے میں بارشوں کا امکان ہے یا اب مونسون کی بارشیں شروع ہو گئی ہیں یا فلا فلا منطقے میں بارش تو ہوگی لیکن پوندہ باندی ہوگی اور فلا جگہ جو ہے وہ بڑے زور سے بادل برسے گئے یہ علم جو ہے اسباب کا مرتاج ہے بڑے بڑی مشینیں ہیں جہاد لگے ہوئے ہیں ان میں بیٹھ کے وہ دیکھتے ہیں کہ ہواوں کا رخ کیا ہے جیسے آپ گھڑی دیکھ کے بتا دیں ٹائم کیا ہے تو یہ تو علم غیب نہیں ہے نا وہ دور بھی نوگے بغیر تو نہیں بتا سکتے وہ باقیدہ بہت بڑے بڑے اسٹیشن ہوتے ہیں اب تو خیر ایسی دور بیند بھی بڑ گئی ہیں جو ناصر جو بنائی ہیں اچھا ایسے بدبخت ہیں کافر کہ ان کی جو سب سے بڑی دور بھی ہیں اس کا نام بتا ہے آپ کو کہا کہ حبل وہ جو کافر کا بودھ تھا ان کا خدا تھا نا ان کا نام بھی حبل تھا نا انہوں نے بھی اس کام کو لکھا ہے ہی معلومات دور کے یہ ان کا خدا ہے اور ٹوٹ جائے کبھی دور بیند تو خدا ٹوٹ گیا اچھا خدا ہے بھئی کبھی اس کے رینز کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں خدا بڑا ہو گیا نا سب جہالت ہے بس دعا کرو کہ اللہ اس جہالت سے بچائے آدمی کا وہ ہمارے لیہاتوں میں کہتے ہیں صحیح پیر بڑا ہوتا ہے یہ یقین بڑا ہوتا ہے اصل بات یقین ہی ہوتی ہے آدمی جاروں نے جی رات کو سامنے کو ہیولا نظر ہے یقین ہو جائے نا بلائے کھا جائے گی بندے بر جاتے ہیں ہمارے کو ہوتا ہے کچھ بھی نہیں وہ کوئی درست کڑا ہوتا ہے یقین ہوگی ہے کہ بلائے اچھا اور ایک آدمی کوئی یقین ہوتا ہے یار بلائے تو کیا ہوا میں آیت الکرسی پڑھتا ہوا جاروں میرا کیا بگار سکتی ہے وہ پڑھتا ہوا چلو جو درست کچھ بھی نہیں ہوتا اصل بات یاد رکھیں کہ یقین ہوتا اور جن کا ان غلط لوگوں پر عقیدیں بیٹھ جاتے ہیں یقین ہو جاتے ہیں وہ بھی تباہ بل بات ہو جاتے ہیں اللہ محبت میری اپنے علاقے میں ایک ماہ ایریگیشن کی وزیر تھے اس کے خلاف اس دور میں کوئی کیس بن گیا اللہ محبت کا کیا تھا تو مجھے کسی نے بتایا کیسا ہوا ان خویات پتہ تو کہوں کہاں ہے کیس صحیح ہے غلط ہے آخر ہمارا ہمسایہ ہے ہماری علاقے میں لگا ہوا ہے پھر وہ ہمارے پانیشانی کا خیال بھی لگتا تھا تو پتہ کریں اگون نے کہا جی وہ تو غیب ہوگی اٹل کے مارے پرچہ ہوگی اس کے خلاف پولیس میں اتنا خطر لاکھ سرکاری اموال کا غبن ہے وہ تو نہیں بچ سکتا چند دنوں کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ جناب پتہ لگا کہ وہ ورسلس آگا مجھے ملنے بھی آیا ہے میں نے کہا یا کہاں کم ہو گیا تھی اس نے کہا جی میرے خلاف پتچا ہو گیا مخالفین نے دلخواست نہیں دیا اور ایسا آرون نے میرا ریکارڈ پکڑا ہے جس سے میں انکار نہیں کھا سکتا یعنی ریکارڈی جرم ہے تحریری جرم ہے میں نے کہا پھر کیا ہوا وہ کہا جی میرا پی رہے ہیں ان کے پاس پھر پیچھلا گیا آ رہی ان کو جاں کے اپنے دکھ پتا ہے ان نے کہا تمرات یہاں رہا ہو کل بزمیں بتا مگا تو دوسرے دن اٹھے ان نے کہا ہم نے مقدمہ شکتبہ ختم کر دی ہے جہاں ہو جہاں بز بھی ہے جب کوئی خوف نہ کر کوئی دمیں پکڑی نہیں سکتا پھر میں نے کہا تو آگا رہا جی پیر صاحب جب کہہ دیا پھر میں کیوں ڈرتا ان نے کہہ دیا بس میں آگیا مقدمہ اڑ گیا باقی مقدمہ ختم ہوگی اس میں ہمارے رحیم یاد خان اور ظاہر پیر کے درمیان میں ایک جگہ پہ اپنا تیرہ بنائے تو بہت بڑا بڑھ لگا ہوتا تھا آخری آرام کا رات کو ہم وہاں جا رہے تھے گاڑی اماری خراب ہو گئی سردیوں کے آگ تھی گاڑی ہم نے چھوڑ دی ہم پر پیلن چل پڑے گئی آگا ہاں کیا کریں آگا اچھا ابھی چلیں ہم تقریبا دو تین فرناک تو وہ بورٹ نظر ہے میں نے کہا یا کہ راج آخری آرام کا بھی دیکھتے ہیں آ تو ویسے کہیں سردی کا موسم ہے چل روپیر صاحب کو دیکھیں آگے آئے تو جناب چھپرے بنے ہوئے ہیں اور کمرے عجیب سے بنے ہوئے ہیں اور وہاں اس وقت رات کو بھی بیٹھے بھگ بھی رہے ہیں اور مولا علی مدد کے نارے لگ رہے ہیں جنہاں انہیں ہمیں دیکھا تو اور نارے لگ رہے ہیں ان کو بتا نہیں میں کون ہوں لیکن انہیں کمی کیوں آخری یہ لوگ آئیں وہ موت کے لیے ہوں گے نا جو آ رہے ہیں ایک ملنگ سے پوچھا انہیں کہا جی وہ جو بڑے حضرت کے خلیفہ ہیں نا ان سے پوچھ کے میں بتاتا ہوں کہا کہ بھئی حضرت ہے انہیں کہا بتا ہے تناہت ہے دس گیارہ بجے کا وقت ہے وہ سو گیا ہوگا پارے گھرے بڑھ جائے انہیں کہا جی نہیں حضرت تو جا رہے ہیں لیکن اجازت کے بغیر کوئی آپ نہیں جا سکتے اندر ٹھیک ہے آدھا گھنڈے کے انہیں کہا جی کوئی چاہے کوئی پانی کوئی خدمہ کی اور انہیں کہا اچھے میں دیکھ رہے ہیں سارے تو نشیئے ہیں بھنگی ہیں ان سے آپ سے کیا پانی دینا آدھے گھنڈے کے آدھے کہا جی حضرت چلیں اپنی صاحب بلا رہے ہیں اندر ایسا کوئی دھوان پھیلا ہوگا تاکہ پہلے تاکہ جاتے ہوئے دماغ ہاں باتا نہیں کیا ہوسے وہ کوئی جلائے ہوئے تھے بخور شخور میں نے بھی سلام نہیں کیا اتنے بڑی بڑی موچھیں اور اتنے بڑے بال آدمی بڑا خوبصورت ادھر بھی عورتیں بیٹھی ہیں ادھر بھی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں بڑا کمرہ تھا بڑا حال تھا میں اندر گئے میں نے سلام لیک اٹھنی کیا تو اس نے ایسا اٹھا کے کہا کہ وقی صاحب آپ یہاں کہاں آگئے ہیں میں کہا یاد آپ تمہیں ملنے ہیں انہوں نے کہا چھوڑیں حضرت مجھے کیا ملنے ہیں میں تو شیطان کا ایجنٹ ہوں شیطان کا چیلر ہوں میں علم نیوم اور علم جفل اور علم سحر کا بہت بڑا منع ہوا استاد ہوں لیکن یہ جگہ آپ کے لئے مناسب نہیں ہے میں نے کہا تو باہر بورٹ پڑا میں نے کہا دیکھوں تو سرید ہم نے کہا تو کیا دیکھے میں تو پلید آدمی ہوں یہ ساری عورتیں چورتیں پڑی ہوئی ہیں تو بس میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ چلے جائیں اچھا وہ آدمی بڑا خاطر نہ تھے میں نے اس وقت پڑھنا شروع کیا اور نے نے کہا جی مطلب آپ جائیں میرے گھر کو آگ لگ جائے آپ نے کہنے میرے گھر سے میں نے کہا آگ لگا نہیں میں تو قرآن پڑھنا تھا کہ مجھ پر کچھ نہ ہو جائے میں نے پاس کون سا علم تھا کہ اس کو میں آگ لگا دیتا میں تو قرآن شروع پڑھنا تھا درخ کے مارے آخری سورتِ محبتِ تیم اور آیتِ القرصی اور آخر سورتِ الحشر اور آخر سورتِ بقنا یہ میں درخ کے مارے تلاوت کر آتا ہے کہ کہیں اس بدبخت کا میرے اوپر بھی گویا سدھ نہ ہو جائے خیر بہن نکلے تو اس نے کہا جی اپنے ملنگ سے کہ ان کو گاڑی پر خان پر تنچا دو وہ جب آپ گاڑی لے کرے میں نے کہا تمہارے ساتھ تو میں نہیں بیٹھتا تم گشی میں دوتھ ہو تم گاڑی چلا ہوگی بدبخت پر خطہ سے ہی روز چلاتے ہیں وہ آگ پہلا میں نے کہا تیزا میں نہیں بیٹھتا اور مطلب مجھے دے دو چابی تو میں چلا لوں گا تم بیٹھ جاؤ گا اور نے کہا جی گاڑی لے جائیں ہم کل مگوانیں گے تو مسئلہ ہی نہیں سائی کا حکم ہے گاڑی قربان آپ پر یعنی ہی اندھا عقیدہ ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے پھر بعد میں مجھے بتا کر کہ چھاپا پڑا اس پر بلو اس نے جناب اور ڈیٹریشن کی سارے مال اس سے نکالے اور مار مار کے اللہ کا پٹھا بنا دیا اور ایسا مقدمہ بنایا کہ چودہ سار کی صلاح ہوئی بدبخت اپنے آپ کو نہیں چلا سکا وہ کہاں گیا جادو جی وہ وہی بات تھی کہ مرید اندھے یقین میں مبتلا ہوتا اور جب سو آدمی روزانہ آپ کے پاس آئے گا دس بیس کے کام تو مقدم میں ہوتی ہیں نہ ہو جاتے وہ پکے مرید بن گئے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں جادو جادو ہے اور موجزہ موجزہ ہے اس کو آپس میں ایک فرعون کے دمانے کی ہی بات ہے کہ دو نوجوان بھائی تھے اور وہ سب سے بڑے جادو گر اس کو بورنا روم نے اپنی کتابوں میں اس قصے کو بھی لکھا وہ سب سے بڑے جادو گر تھے تو فرعون نے ان کے پاس بندہ بھیجا کہ میرے پاس آؤ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام کا مقابلہ ہے مجھے تمہاری بدل کی ضرورت ہے ان کو بیغاق پہنچا رہا ہے بلکل ہم بادشاہ دربار میں حاضر ہوں گے لیکن ہم ایک بندر گئے ہیں اس کے مشورے کے وغیر کوئی عمل نہیں کرتے ہیں وہ اس کے پاس گئے ہیں ان نے کہا کہ بیٹا پاس سنو کہ موسیٰ علیہ السلام اور حارون کے پاس جاؤ ان کو دیکھو ان کو ملو اگر تو ان کے پاس کوئی اسباب ہے جیسے میں سنا ہے کہ اسا ہے فلا ہے وہ چوری کرو اگر تم نے وہ اٹھا لیا نا پھر موسیٰ علیہ السلام مقابلہ نہیں کرسکتے اور اگر تم نہ اٹھا سکو تو سمجھ لینا کہ موسیٰ پیغمبر ہے وہ موجزہ ہے وہ یاد نہیں پھر مقابلہ نہ کرنا وہ کہتے ہیں جی کہ ہم کئی دن کے تعاقب کے بعد پہنچے درست کے نیچے دنوں بھائی سو رہے تھے اور اسا مبارک جو تھا وہ بھی رکھا ہوا تھا ہم جب قریب گئے ہم تو اسا چوری کرنے گئے تھے جب اسا کے قریب پہنچے یک دم وہ سام بنا تو ہم تو بھاگے نہ نہ اٹھا سکے تو ہم نے کہا جی وہ اللہ کا نبی ہے ورنہ وہ تو سو رہے تھے جادو کر سو جا ہے تو اس کا جادو نہیں چلتا وہ تو اپنے میل میں آنے کے بعد اپنے جادو سے غافل ہوگی اس کا جادو کیا چلے گا جادو تو تب چلے گا جب جادو گر بیدار ہوگی اس کو کنٹرول کر رہا ہوگا خود سو گیا جادو بھی سو گیا یہ سونے کے بعد بھی نہیں سویا تو یہ جادو نہیں ہے یہ عید کا دن تھا ایم دو بہر کا وقت تھا اور لکھوں کا مجبعہ تھا تو فرعون کے جو جادو گر تھے وہ سب آگئے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے حضرت موسی آرہ السلام اس سے کہا کہ آپ پہلے ڈانیں گے ہم ڈانیں ہم نہیں حل کو تم ڈالو یہی حکمت تھی کہ حق جو ہے وہ بعد میں آئے اگر میں میرے ڈالو ان کو پتہ میرا موجزہ سام ہے اور وہ بھی سام بن بنا تھے پھر وہ بات نہ بنی نا انہوں نے ڈال دی ہے اور وہ تقریبا ستر ہزار سام تھے سام کیا تھے رسیاں تھیں لگنیاں تھی انہوں نے پارا لگایا ہوا تھا دوپ پڑی حرکت کرنے لگ گئے شکل سام کی بنی ہوئی تھی اور انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر بھی مسرائز کیا ہوا تھا وہ ان کو دل کو یہی نظر آیا کہ سام ستر زار سام گوئے میدان پھاگ رہا تو یہ نظر اللہ نے اب مسر علیہ السلام کو حکم فرمائے وَوحَيْنَ اَلَىٰ مُحْسَاءً الْكِ حَسَاءً فَإِذَا هِيَتْ تَلْقَفُ مَا يَعْفِقُونَ اللہ نے فرمائے مسر علیہ السلام آپ اپنے حَسَاءً کو میدان میں ڈالیں یعنی نتیجہ آگے یہ نکلا قرآن میں اختصار ہے آپ نے ڈالا ڈالنے کے بعد کیا ہوا فَإِذَا هِيَتْ تَلْقَفُ مَا يَعْفِقُونَ اس نے نکل لیا جو انہوں نے جھوٹ بنایا تھا وہ جو جھوٹے سام بنائے تھے حضرت کا سام سب کو نکلتا گیا فَوَقَ الْحَقُ وَبَتَلَ مَا قَنُونَ يَعْمَلُونَ حق جوٹ بنایا تھا وہ ختم کیوں کیونکہ یاد رکھے باطل مٹنے والا ہوتا ہے حق کبھی نہیں مٹتا اسی لیے میرے محبوب جب مسجد کعبہ میں یعنی اللہ کے کعبے کے اندر داخل ہوئے فَابُت رکھے تھے تو آپ یہ آجت پڑھ لیے تھے جَا الْحَقُ وَضَا خَالْبَاطِل اِنَّ الْبَاطِلَ اکَانَ زَهُو کا حق آگیا باطل بھاگ گیا ہے باطل تو ایسے ہی بھاگنے والا اب جناب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا فَغُلْبُ ہُنَا لِكَ وَالْقَلَبُ سَاغِرِينَ فِر آون اور اس کے تلپاری اور اس کے ماننے والے سب ہار گئے اور ضلیل ہو کے واپس گئے یہ ان کے بارے نہیں آیا تھا یاد رکھیں بات سمجھ لیتے ہیں کہ جادوگروں کے بارے میں نہیں جادوگر تو ویسے ہی ہار گئے لیکن یہ آیت ان کے لیے ہے وَغُلِمُ هُنَا لِكَ وہاں مغلوب ہوگا اور اس کے بعد وَنْ قَلَبُ سَاغِرِينَ زلیل ہو کے واپس گئے اپنے گھروں کو یہاں تک جادوگروں کا تعلق ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ اس لئے عباد اللہ کہتے ہیں کہ تکوید اور پہ اللہ نے ان کو زور سے سجدے میں ڈال دیا اُلْقِيَ یہ نہیں ہے نا کہ سجد سہارت سہارت جادوگروں نے سجد کیا یہ تو قرآن نہیں کہتا قرآن کہتی اُلْقِيَ ڈال دیا کیا اُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُو آمَنَّا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَلَمِينَ رَبِّ موسیٰ وَحَارُونَ وہ سب کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے جو رب سارے جہانوں کا اور وہ رب جو موسیٰ وَحَارُونَ کا رب ہے اس پر ہم ایمان لے آئے تو جادوگروں تھے وہ سارے سجدے میں گر گئے اور علماء نے بڑی عجیب بات کی ہے انہیں کہا ہے کہ اس سے دو گھڑی پہلے وہ وہ فاسقین تھے وہ ساہرین تھے وہ ظالمین تھے سنے وہ سجدے میں گرنے کی دیر دی اٹھے تو اللہ کے مقربین عباد اللہ صالحین تھے ایک سجدے میں ساری قائع بلد ہے اللہ اکبر اللہ جب دلوں کو پھیرنے ہے اسی لئے حضور سجدے میں یہ دعا مانگتے تھے یا مکرب القلوب وال لبصال سبت قلوب نالا دینک یا اللہ تو دلوں کے پھیرنے بادا ہے ہمارے دلوں کو دین پہ جمع دے قائم رکھ اسی طرح ایک دفعہ حضور نے اگلیوں سے بھی اشارہ فرمائے فرمائے القلوب بین ارصاب الرحمن ہمارے دل جو ہیں گویا اللہ کی اگلیوں میں جدر جاہل بھی جاہل علماء کے بیٹے کبوتر اڑاتے رہے گناہوں میں مبدلہ ہو گئے اور دین سے دور ہو گئے اور جاہلوں کے بیٹے جو تھے وہ عالم بن گئے یہ اس کا نظام ہے اس سے کوئی نہیں کہہ سکتا نہیں ایسا کیوں ہوا عالم کے گھر میں جاہل کیسے پیدا ہوا اور جاہل کے گھر میں عالم کیسے پیدا اس کی مرز ہے تو مقلب القلوب ہے تو اب سجدہ کرنے سے پہلے تو جادو کرنے سجدہ میں گلتے گئے اور اتنے بڑے مومن بنے کہ فیراؤن سے دلنا بھی چھوڑ دیا اللہ تعالی آپ کو ہمیں بھی دین پہ ثابت کنف رکھے اور ہر قسم کے فطروں سے محفوظ رکھے